بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بہن بھائیو پیارے دوستو آج میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ویڈیو لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں آذر ہوا ہوں آج کی ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیسر احمد راجہ کو علمی جواب دے رہے ہیں آج سے کچھ دن پہلے ہم نے کیسر احمد راجہ کا ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو چیلنج کر رہا تھا ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ دیکھ لیں تھامنیل یہاں پہ لگا دوں گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو وہ ویڈیو جب آپ لوگ دیکھ لیں تھب یہ ویڈیو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی کہ کیا مسئلہ چل رہا تھا ان دونوں کے بیچ آج کی ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیسر احمد راجہ صاحب کو دو ٹوک الفاز میں علمی جواب دے رہے ہیں انجینئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں کیسر احمد راجہ کی حوالے سے اور کیسر احمد راجہ کا کیا سوال تھا آپ لوگوں کو وہ ویڈیو دیکھنا ہوگا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو چلیے آئیے ویڈیو کی جانے بڑھ کے ویڈیو دیکھتے ہیں کہ انجینئر صاحب کیا فرما رہے ہیں کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ جو علی بھائی کے معاملات ہیں ان کی جو نتیجے میں میرے ذہن میں ایک سوال آیا تھا اور میں وہ سوال کرنا چاہتا ہوں علی بھائی سے جیسا کہ میرے پاس بھی ایک شخص ایسا موجود ہے جس نے جو چشتی رسول اللہ والا کلمہ ہے نا اس کو میں نے وہ حشت بھائی سے دکھایا ہے اس کے باوجود اس نے اس کو اس کی جو ہے نا وہ توجیح پیش کی ہے تعبیل کر کے ڈیفینڈ کر رہا ہے کلیرلی وہ اس کلمہ کو صحیح نہیں سمجھتا اس سے بھی بڑھتا ہے کیا ہم ختم نبوت کے معاملے کو توحید سے بڑھ کے سمجھتے ہیں بڑھ کے تو نہیں سمجھتے لیکن توحید والے معاملے کے اوپر بھی جو شرکیہ عامال کرتے ہیں ان کی تعویلات کے ہونے کے باوجود ہم ان کی اس معاملے کو کفر نہیں کہتے ان کو کافر نہیں کہتے کیونکہ وہ تعویلات کر رہے ہیں اب جتنے بھی اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں ان کتابوں کو لے کے چل رہے ہیں یا ان کو چھاپ رہے ہیں یا ان کو پرنٹ کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ سب تعویلات ہی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یا بزرگوں کی الہاقی بارات ہیں یا پھر انہوں نے جو اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو اس کے پیچھے ان کی کوئی لوجک ہے تو وہ اس طرح کی تعویلات کر کے اس معاملے کو سارے کو پیش کرتے ہیں وہ اس کا کھل کر دفاع نہیں کرتے تو کیا اس سارے پروسس کے اوپر بھی وہ کافر ہو جائیں گے جو کیسے رہے ہیں جی جی میں نے سنے جس میں نے کہا ہے اگر وہ کلیر کہہ دے نا میں نے سنی ہے وہ بات ان کی وہ یہ کہا رہے ہیں کہ اگر ایک چیز آپ خود نہیں کر سکتے خود نہیں کر رہے تو دوسرے سے ڈیمانڈ کیسے کر سکتے ہیں تو انجینئر صاحب کے نزدیک تانویر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی انسان کیسے خطبی ربود پر قائم رہ سکتا ہے یہ تو آپ بتائیں نا میرا تو سوال ہے ان سے یہی میرا سوال ہے کہ پھر اگر یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں مجھے جو آپ کہتے ہیں کہ کہو یہ دارہ اسلام سے خارج ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ کہیں یہ خارج ہے پھر میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں گا میں ان سے پوچھوں گا بیسیتے مسلمان میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں کسی آدمی کو میں آخری ٹائم تک بھی میں مارجن دوں میرے سننے میں غلطی تو نہیں ہے ان کے کہنے میں غلطی تو نہیں ہے کوئی بہم نہیں ہے میں کلیر ہوتا ہوں کہ دھانوی رسول اللہ وہ لوگ مانتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں میں کہوں گا جی وہ کافر ہیں مجھے پتا چلے کہ وہ کہتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ تھے اور ان کے ماننے وہ دفاع کرنے والے میں کہوں گا جی وہ کافر تھے میں کسی انسان کے لئے کہ آپ نے رسول سے بے وفائی کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو صاحب خود نہیں کہہ رہے نا ان کو پتا ہے کہ شاید یہ انہوں نے رسالت کا دعویٰ نہیں کیا ہوا اس لئے وہ خود اپنے موہ سے نہیں کہہ رہے دوسرا سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم کہو یہ تو شرارت ہے بھئی سوال نمبر سولہ اسرار شاہ کا پوچھیں اگر کوئی شخص چشتی رسول کا ڈیفینڈ کرے اور تعویلیں دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا اور وہ کلیر اس کلمہ کو ٹھیک نہیں سمتہ لے کہ وہ اس کی تعویل کرتا ہے یہ تعویل تو خود انہوں سے پھر بتائیں کہ تمہارے آلہ حضرت نے لکھا ہوا ہے کہ گستاکی کی تعویل نہیں ہوگی تو جو کوئی تعویل کر رہے ہیں اس طرح کی صراحتن گستاکی کی جو صراحتن گستاکی ہوئی بھی ہے کہ کسی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے تو اس کی تعویل آلہ حضرت کے نزدیک نہیں مانی جائے گی ان کے نزدیک بھی یہ کفر ہے ہمارے نزدیک بھی کفر ہے لوگ کہتے ہیں جی جینیس صاحب کافر کیوں نہیں کہتے ہیں میں دنگے کی چھوٹ کے اوپر بھئی جو بھی چشتی رسول اللہ پڑھے یا پڑھوائے میں اسے کافر سمجھتا ہوں اگر کوئی امام مسجد کہتا ہے کہ میں چشتی رسول اللہ کو درود سمجھتا ہوں تو میرے نزدیک وہ کافر ہیں میں اس کے بیچے نماز بھی نہیں پڑھوں گا لیکن اگر آپ کہیں کہ چشتی رسول اللہ جس فرقے سے منصوب ہے یا تھانوی رسول اللہ جس فرقے سے منصوب ہے اس پورے فرقے کو میں کافر کہوں نہیں اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ اگر یہ میں بات کرتا ہوں تو اس میں تو کئی لوگ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہیں جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دیوبندیوں کے لاکھوں علماء بریلیویوں کے لاکھوں علماء مل کے اپنی پبلک کو اپنے فرقے کے ساتھ اٹیش نہیں کر سکے اور ادھر ایک اکیلہ اللہ کا مجاہد کھڑا ہوئے ختم نبوت کی برکت سے اور اس نے ان کے لاکھوں لوگوں کو توڑ دیا اپنے بزرگوں سے وہ لاکھوں لوگ کیوں ٹوٹے اس لیے کہ جب انہیں پتہ لگا کہ ان کے بزرگوں نے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو انڈورز کیا ہوئے انہوں نے اپنے فرقے کو چھوڑ دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ میں ان پورے کے پورے فرقوں کو تو غلط نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہمارے ساتھ جتنے لوگ اٹیش ہوئے یہ میں نے کوئی مریک سے تو برامت نہیں کیے ہوئے یہ بریلوی دوبندی ایلیدیس چھیئے ہی تھے اپنے فرقوں کو چھوڑ کے تو رسول اللہ کے ساتھ جڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ٹھیک ہے اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا لیکن میں نے ذریعہ جو بنا ہوں تو میں نے ان کی گستاکھیوں کو آئی لائٹ کیا اگر کوئی مجھے کہتا کہ میں ان کو فرقے کے طور پر کافر کہہ دوں کیسے کہہ دوں جیسے جیسے ان کی عوام کو پتا چل رہا ہے وہ نے فرقے کو چھوڑ نہیں کہتا ہمارے بزرگ یہ کام ڈال کے گئے تو اس طرح فرقے کے طور پر نہیں کہہ سکتا لیکن یہ کہنا کہ جو چشتیرس اللہ کو ٹھیک مانتا ہے اور دوسرا مجھے تو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ نے نہیں اللہ کو جان دے نہیں میرے ذریعہ آپ کا احساب و کتاب ہونا ہے کیامت کے دل آپ لوگ کو تو چاہیے کہ آپ کہیں کہ ہم کہتے ہیں چیشنی رسول اللہ تانویر رسول اللہ کفر ہے یہ پڑھوانے والے بھی کافر ہیں اور اگر وہ توبہ کیے بغیر مرے ہیں تو وہ جھنم میں اور جو آڑ بھی لوگ ان کو چھاپ رہے ہیں پرنٹ کر رہے ہیں اور بلکل اس سے درست سمجھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں کہیں اپنے ایمان کا اظہار کریں اس کی وجہ ہے مجھ سے ڈیمانٹ کرنا کہ میں کہتا ہوں میں تو کہتا ہوں بھائی پھر بھی میں نے واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کیونکہ ہمارے خلفہ راشدین نے کبھی بھی چیک کرنے کے لیے ابو بکر رسول اللہ عمر رسول اللہ عثمان رسول اللہ علی رسول اللہ نہیں پڑھوایا اور جن شیعہ سے آپ نفرت کرتے ہیں پھر کہت جو بندیاں اور بریلویاں اور اعلیدیس وہ تو علیم ولی اللہ کہتے ہیں علی رسول اللہ نہیں کہتے تمہارے بزرگونوں تو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ شبلی رسول اللہ ٹھیک ہے تو یار تم تو شیعہ جیسے بھی نہیں ہو سکے چلو کہنا تھا چشتی ولی اللہ کہہ دیتے ہیں کوہ کلمہ میں بھی ایڈ کر لو ہم کوئی کفر نہیں اسے کہیں گے زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے ایک ایکسٹرہ کام کر لیا یا بیدت کر لی کوہ کلمہ کے ساتھ بھی ایڈ کر لو چشتی ولی اللہ تھانوی ولی اللہ کرو ہم کافر نہیں کہیں گے مسئلہ اس چیز کا ہے لہذا یہ ہم سے کہنا یہ بات demand کرنا بھی ہم تو کہہ رہے ہیں اور پھر یہ بعد لوگوں کی طرف سے کہنا کہ ہم ختم نبوت کے امپر کام کر رہے ہیں آج تک ختم نبوت کے امپر کام تم لوگوں نے کیے ہی نہیں ہے تم لوگوں نے انٹی کادیانی کام کی ہے ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے کادیانیوں کو کافر کہنا ہے ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پڑھوانے والے اور اسے درود سمجھنے والوں کو بھی آپ نے کافر کہنا ہے میں تو کہتا ہوں دنگے کی چھوٹ کے پر لیکن پورے فرقے کو اس لیے نہیں کہتا کہ میں نے جب اس فرقے کی عوام کے سامنے ان کے بزرگوں کے ترطوت رکھے ہیں تو وہ ان کو چھوڑ کے ہمارے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ اٹائچ ہو گئے ہیں تو میں ان کی عوام کو کیسے کافر کہتوں میں تو ان کے سرگلاؤں کی بات کروں اور جو ان میں سے مر چکے ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ اگر توبہ کے بغیر مرے ہیں تو کفر کی موت مرے ہیں کیونکہ میرے سامنے ان کی توبہ نہیں ہے اور ان کے آخری وقت کا نہیں ہے لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تھانوی رسول اللہ یا چیسی رسول اللہ کو جائز سمجھوں یا اسے صحیح کہوں یہ نہیں ہو سکتا ایک ٹکٹ میں اتنے مزہ نہیں ہو سکتے تو ختم نبوت کی رٹ لگانا چھوڑیں ختم نبوت کا کام وہ کرے گا جو چیسی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گا ورنہ یہ ختم نبوت تحریک کسی نے بھی نہیں چڑھائی نہ دیوبان نے چڑھائی نہ بریلویوں کی یہ سارے غلامت کادیانی کے دجال کے خلاف چلاتے رہے خادم رزوی بھی پوری زندگی کادیانیوں کے خلاف چلاتا رہا ہے تحریک اس نے بھی کبھی چیسی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کو غلط نہیں کہا اگرچہ بریلوی سارے تھانوی رسول اللہ کو غلط سمجھتے ہیں لیکن اب میرے بھوکس میں آکے اس کے بھر بات کرنا چھوڑ گئے ہیں کتنی دو نمبری کرتے ہیں اور تھانوی رسول اللہ پارٹی جو ہے اس کے ابنے چیسی رسول اللہ کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں اشریت تھانوی نے پوری کتاب جو لکھی ہے جو میں نے اس کا بقیدہ دکھایا ہے پورا فریم اس نے تین تعمیلات کی ہیں میں نے ایک ایک بات کا جوان دی ہے صرف اس وجہ سے کہ ان بزرگوں کا کٹ کٹ بڑھا ہو گیا آپ کے نزدیک وہ تو آپ کے نزدیک ہے ہمارے نزدیک تو جو انہوں نے باقی دین میں بھی جو خرافات داخل کی ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے قلاب ہیں وہ المحنت اور المفنت کے عقیدے ہوں اور کتابے ہوں اور سب سے بڑی بات ہمیں تو ضرورت ہی نہیں کچھ کہنے کی آمزہ بریلوی نے دیوبانیوں کو کافر ٹکلیر کیا ہے انکلوڈنگ اشریتھانوی اور دیوبانیوں نے بریلویوں کو کافر ٹکلیر کیا ہے المحنت میں انہوں نے آمزہ بریلوی ان کی جماعت کو شیطانی لشکر کا ہے اور کہا جس طرح نبیوں پر شیطان عملہ آور ہوتے تھے یہ ہم پر عملہ آور ہوئے ہیں تو نبیوں پر کون سے شیطان عملہ آور ہوتے تھے کافر شیطین تو کافر ہی کہاو ہے اور آمزہ بریلوی نے ان کو کہاو ہے کہ ان کے کفر میں شکر میں منا بھی کافر ہیں حسام الرمین میں اور حکام شریعت میں تو اس نے یہاں تک لکھا ہے آمزہ بریلوی نے کہ جوبندی، اہل عدیس اور شیعہ اور قادیانیوں کے ان کے ساتھ شامل کیا یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کے نام لیں زبیہ مردار رہے گا یہ سب کے سب مرتد، واجب القتل اور کافر مرتد سے بھی اگلی درجہ البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے تو آمزہ بریلوی جو ہیں وہ یہود و نصارہ کو بہتر سمجھتے ہیں جوبندیوں اور اہل عدیس اور شیعہ سے تو یہ مسئلہ ہے جب تک آپ مسلمانوں میں جو منافقین گھزے میں ہیں چاہے وہ شیطان کی ہتے چڑے بدنیتی کی وجہ سے ہو کسی بھی وجہ سے ہو ان کی غلطیوں وہ غلطی نہیں مانتے آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کسی کافر کے سامنے اسلام کی بات کریں کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کا اپنا اسلام مشکوک ہے کیونکہ آپ لوگ جن لوگ کے فرنٹ مین ہیں ٹھیک ہے وہ لوگ تو یہ رکھتے ہیں قائد اب ایک مفتی بیٹھا میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے بھئی تو خود جو بندی ہے بھئی جو بند کے مزروں کا ماننے والا ہے تجھے کیا رائٹ پہنچتا ہے کسی کے اتھیرس کے ساتھ بات کرنے کا تیرا تو اپنا اسلام مشکوک ہے بھئی مرسے گلوانا ہے میں تو بار بار کہتا ہوں کہ جو چیزی رسول اللہ کو جائز سمجھتا ہے دار اسلام سے خارج ہے کافر ہے بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اگر تم سمجھتے ہو نہیں ہے تو پھر تم کہو کہ ہے جو اس طرح کی واضح چیزیں ہیں جس میں کوئی شخص اپنے آپ کو رسول کہلے اس کی کوئی تعویل بھی نہیں ہوگی اور جو تعویلات کر کے اس طرح ادھر ادھر راستے نکال رہے ہیں ان کے لئے حضرت عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے ایلادہ بات ہے کہ حضرت عمر کی تلوار سے ہیتنا نہیں ڈرتے جتنی میری زبان سے ڈرتے ہیں اور کیوں نہ ہو حضرت حسان ابنہ ثابت کو نبیل اسلام نے فرمایا تھا صحیح مسلم حدیث ہے کہ حسان تیری زبان کے اشار جو ہیں کافروں پر ہمارے تلوار اور تین سے بھی زیادہ جو ہے وہ لگتے ہیں ان کو دیکھیں نا میرا ایک نعرہ میرے نبیل صاحب ہاں ہی کوئی نہیں تیرے بابت ہے شاہ ہی کوئی نہیں ان کا کوئی چھوڑے ہی نہیں ہمیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے ختم نبوت کے اوپر کام وہ کرے گا جو تھانوی رسول اللہ چیستی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گا ورنہ وہ عمد کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور یہ فراد چھوڑے کہ آپ لوگ ختم نبوت کے کام کر رہے ہیں آپ لوگ انٹی قادیانی ہیں تو ہم آپ کو ختم نبوت کے اوپر لانا چاہتے ہیں مسالمہ قذاب کو بھی آپ نے کنڈم کرنا ہے آپ نے علامت قادیانی دجال کو بھی کنڈم کرنا ہے آپ نے چیستی دجال کو بھی کنڈم کرنا ہے آپ نے تھانوی دجال کو بھی کنڈم کرنا ہے رہ گئے وہ بزرگ وہ چونکہ اپنی قبروں میں جا چکے ہمارے سامنے ہوتے ہم ان سے پوچھتے اگر وہ مانتے تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں البتہ ان کی تعلیمات کفری ہیں اس کا دفاع کرنے والے علماء کافر ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک والی بات دی ہے اور جن کو پتہ چل دے کہ ان کتابوں میں ہی خورفات ہیں وہ پرنٹ کرنے والے بھی کافر ہیں اور دیکھیں ہم نے اتنا شور مچائے ہشت بحیث میں سے انہوں نے وہ چیستی رسول اللہ والا باقیہ نکال کے وہ دونوں جگہ محمد رسول اللہ کر دی ہے اور ہی اس کا بیڑا گرہ کر دی ہے لیکن کم اس کو ان کو حیاء آئی ہے مفتی منیب صاحب نے ہمارے شور مچانے کی برکت سے ہمارے سٹوڈنٹس کے شور مچانے کی برکت سے میرے لئے بھی صدقہ جا رہی ہے ہمارے سٹوڈنٹس نے ساری محنت کی ہے تو انہوں نے چیستی رسول اللہ کے خلافات دے دی ہے تامیر رسول اللہ کو تو وہ پہلی غلط کہتے تھے لیکن میں نے ان سے دوبارہ ڈیمانڈ کیا کہ اس کے اوپر بھی فتواتیں اب دیوبندی بھی حمد کریں کوئی ایتھیسٹ کو آپ کس موں سے بات کرے ہوگے آپ لوگوں تو ان فرقوں کے فالو کرنے والے ہیں ان کے فرنڈ مین ہیں جن لوگوں کا اپنا اسلام مشکوک ہے جن کا اپنا خدمی ربوت کا قیدہ مشکوک ہوئے تو یہ کہنا ہے کہ ہماری خدمی ربوت کے لئے بڑی خدمات ہیں نہیں نہیں آپ یہ کہا کریں ہماری قادیانیوں کے خلاف خدمات ہیں خدمی ربوت کے رائٹ صرف میرے پاس ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹس کے پاس ہیں ہم نے پہلی دفعہ خدمی ربوت تحریک چلائی ہے کہ غلام اور کاریانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال رہ گئے وہ بزرگ وہ چونکہ اپنی گبروں میں جا چکے ہمارے سامنے ہوتے ہم ان سے پوچھتے اگر وہ مانتے تو ہم انہیں کافر کرتے ہیں البتہ ان کی تعلیمات کفری ہیں اس کا دفاع کرنے والے علماء کافر ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اور جن کو پتہ چل جائے کہ ان کتابوں میں ہی خوراپات ہیں وہ پرنٹ کرنے والے بھی کافر ہیں اور دیکھیں ہم نے اتنا شور مچایا ہشت بحیث میں سے انہوں نے وہ چشتی رسول اللہ والا باقیہ نکال کے وہ دونے جگہ محمد رسول اللہ کر دی ہے اور اس کا بیڑا گھر کر دی ہے لیکن کم از کم کو ہیا آئی ہے مفتی منیب صاحب نے ہمارے شور مچانے کی برکت سے ہمارے سٹوڈنٹس کے شور مچانے کی برکت سے میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے ہمارے سٹوڈنٹس نے ساری محنت کیے تو انہوں نے چشتی رسول اللہ کی خلاف فتوہ دے دی ہے تامیر رسول اللہ کو تو وہ پہلی غلط کہتے تھے لیکن میں نے ان سے دوبارہ ڈیمانڈ کیا کہ اس کے اوپر بھی فتوہ دیں آپ دیوبندی بھی احمد کریں کوئی ایتیسٹ کو آپ کس مو سے بات کرے ہوگے آپ لوگ تو ان فرقوں کے فالو کرنے والے ہیں ان کے فرنڈ میں ہیں جن لوگوں کا اپنا اسلام مشکوک ہے جن کا اپنا خدم نبوت کا قیدہ مشکوک ہوا ہے تو یہ کہنا ہے یہ ہماری خدم نبوت کے لیے بڑی خدمات ہیں نہیں نہیں آپ یہ کہا کریں ہماری کاریانیوں کے خلاف خدمات ہیں خدم نبوت کے رائٹس صرف میرے پاس ہیں اور ہمارے سٹوڈنٹس کے پاس ہیں ہم نے پہلی دفعہ خدم نبوت تحریک چلائی ہے کہ غلامت کاریانی دجال ہو یا کوئی چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال اور ان بزرگوں کے بارے میں ہم اس لیے بات نہیں کہتے ہیں وہ ہمارے کے جا چکے اگر تو انہیں کیا تھا تو سیدھا جھنم میں پہنچیں اور اگر نہیں کیا تھا تو اللہ جانے اور ان کا ممنا لیکن ان کے ماننے والے اگر اس کو پرنٹ کرتے ہیں اس کا دفاع کرتے ہیں تو شکینا ڈکے کی چوڑ پر ایسے لوگوں کو چندہ دینا بھی حرام ہے ان کے پیچھے نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوگی ظاہر ہے وہ تو کافر ہو گیا ہے نا ایک مدہ جس نے اپنا باپ بھی بدل لیا ہے اگر ایک مدہ نے محمد الرسول اللہ جو ہمارے روانی باپ ہیں جس نے اپنا باپ بدل لیا یعنی محمد الرسول اللہ کے ساتھ اس نے چشتی رسول اور تھانوی رسول اپنا باپ مان لیا تو ظاہر ہے تو وہ تو نکل گیا اسلام سے تو نکل گیا ہم نے کبھی نہیں کہا ان کو چندہ دے ہم نے مقبے فکر کی بات کیے اور مقبے فکر میں جو زیادہ تعداد ہے وہ مامو ناس کی ہے جو مساجد کے لیے چندہ دیتے ہیں اور مجدوں میں نماز پڑھتے ہیں اور ان بچاروں کو نہیں پتا کہ ان کے بزرگوں نے کیا کام ڈالا ہے مجھے بھی نہیں تھا پتا جب مجھے پتا چلا میں نے بھی اپنے بزرگوں سے لانے برات کیا آپ کو بھی پتا چل گیا نا تو آپ لوگ بھی آپ لانے برات کریں میں آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ میں ہر جگہ سپورٹ کروں گا آپ لوگوں کو لیکن جب ہم ختم نبوت کے ایک عیدے پر ایک نہیں ہے تو ہم آگے کام کیسے کر سکتے ہمارا تو کوئی کمرومائز نہیں ہو سکتا ہی سوالے سے جب تک آپ ختم نبوت پہ نہیں آتے انٹی کادیانی نہیں ختم نبوت یہ ذہن میں رکھئے گا اللہ سے ڈر جائیں رسول اللہ کو کیا مو دکھائیں گے کہ ہم پوری زندگی غلامت کادیانی دجال کو غلط کہتے رہے اور جب کھرا ہمارے گھار نکلا چشتی دجال اور پھانوی دجال تو ہم آئیمائش آئے کرنا شروع ہو گئے تم لوگ کو شرم بھی نہیں آئی ہے مجھ سے ڈیوانڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر صاحب پہلے کہیں پھر ہم کہیں گے اس دوران اگر تمہیں موت آ جاتی تو کدھر جاتے تم تو دیکھیں میں نے بلکل ادھار نہیں رکھا مجھے جیسے ہی پتا چلا ہے سوال آیا میں فوراں کہہ رہا ہوں کہ اپنا ایمان بچالو میں ڈنگے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ چیستی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے چیستی رسول اللہ کو صحیح ماننے والے اس کو پرنٹ کرنے والے دار اسلام سے خارج ہیں میری زندگی میں ایک لمحہ بھی نہیں آیا کہ میں نے کبھی ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھاؤں رہا پورا فرقہ تو اس کی بات یہ ہے کہ وہ فرقہ تو چھوڑ کے میرے ساتھ جو ہے وہ میرے سٹوڈنٹس مان کے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو گئے ہیں ان کو تو نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ تو سریبول فطرت تھے لیکن دیکھ لو تمہارے اوپر کیا نحصر پڑی ہے مولویوں کے ساتھ لیکن اس کے بعد جو بندیوں یا فریلیوں کے مدارس میں آپ لوگ درس دینے نہیں جا سکیں گے اس کے لئے میں پیش کی معذرت کرتا ہوں تو اس کی تو میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے اول تو ایسا ہونا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو توفیق ملے لگے تو توفیق مل جائے تو اس کے ساتھ یہ چیز جھوڑی بھی ہے اس کے لئے میں پیش کی معذرت کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اس سوالے سے تکلیف پوری زندگی پھر جو اٹھانی پڑے گی کیونکہ پھر میں تو ویڈیو لوں گا اور میں اس کا اتنا ڈڈورہ پیٹوں گا آپ کو پتہ ہے جو ویڈیو میں گود لے لوں اور اسی طریقے سے پولٹکس میں جو چیز پیٹی اے کے یوٹیوبرز گود لے لیں پھر دنیا کا کوئی بندہ نہیں بچتا کہ اس تاں کو بات نہ پہنچیں تو ہم تیار بیٹھے لیں آپ نے یہ ڈیوانڈ کی میں نے آپ کی ڈیوانڈ پوری کرتی اور رہا فرنٹ مین اور وہ آپ نے ثابت کیا کہ آپ لوگ فرنٹ مین ہیں کیونکہ وہ اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انجینس آپ کے ہیں تو میں پھر ان علماء کو اپنے ساتھ لے کے تو اکیڈمی آ رہا ہوں گا کن علماء کو یہ فرنٹ مین ہو ظاہر ہے تم تو اپنی بات کرو فرنٹ مین ہے تو تب ہی ان کو سال لے کے آ رہے ہو یہاں لانے کی ضرورت نہیں ہے تو اپنے ایمان کا اظہار کرو ہاں ہم آندہ کے بعد خد میں نبوت پہ کام کریں گے انٹی قادیانی نہیں کریں گے یہ دھوکہ دینا چھوڑو اور یہ مجھے اس لیے کرنا پڑا الحمدللہ ہماری دعوت سے درجنوں قادیانیوں نے اسلام قبول کیا پوری پوری فیملیز مسلمان ہوئی ہیں مجھے یہاں اکیڈمی میں ملکے گئے ہیں میں نے آج تک کسی کے ساتھ بٹھا کے ویڈیو نہیں بٹھائی ورنہ تم لوگ جو کروڑوں کے چندے کھا رہے ہو جو خد میں نبوت تحریکیوں کے نام کے پر جو تم دکھانے والے لوگ ہیں میں ان فرنٹمنوں کی بات نہیں کر رہا ان کے مولویوں کی بات کرو مجھے پتا ہے کیا کیا گاڑیوں میں وہ کھڑتے ہیں وہ ان کا ایک بیٹھا ہے UK میں سویل باوا اس کے کے سٹوڈنٹ چھوڑ کے الحمدللہ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچے ہیں میں نے ان کو کہا ان کو کہا کہتے ہیں کبھی بھی نہیں تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پر بول سکتے ہیں یہ کبھی نہیں بول سکتے ہیں کیونکہ ان کے چندے لوگ بان کر رہے ہیں تو میں نے تو الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ حمدلللہ صاحب نے اس کتاب کی تعریف کی ہے جس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے اور اس سے بڑا جھوٹ کہ کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے استغفراللہ رسول اللہ پر جھوٹ بان دیا بغیر تحقیق کے پھر میرے لیشاہ صاحب نے تو میرے پیارے دوستو یہ تا ہمارا آج کا ویڈیو ہم امید کرتے ہیں کہ انجینئر محمدلی مرزا صاحب اور کیسر احمد راجہ صاحب کے درمیان یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور یہ لاسٹ علمی جواب ہوگا کیسر احمد راجہ صاحب کے لیے اگر ان دونوں کے درمیان اس طرح کی چپکلش ہے ان دونوں کے درمیان یہ جو بیہت سے اس نے شدت اختیار کیا ہوا ہے تو دونوں کو چاہیے کہ ہم نے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کر لیں تو حل ہی نکل آئے گا آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اسی حوالے سے آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ